موسیقی دل خیر آبادی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بارہا آپ کے دل کے جذبات اور حساسات کو انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی اور جگ بیتی کو آپ بیتی بنانے کا کارنامہ انجام دیا ہے آئیے دل خیر آبادی سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے گزارش کی جائے کہ زوردار تعلیوں کی گونج میں اپنے محبوب شاعر دل خیر آبادی کا استقبال کریں بہا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نواز ہے مکرمی سامین اکرام آج کا یہ مشاعرہ چمپا نگر خوشبودار سامین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا قابل مبارک بات بہت ہی محترم نام جناب سیمو خان صاحب کو ڈھیر ساری مبارک بات بیش کرتا ہوں ابھی شخص کو شخصیت جناب حضرت ندیم فروق صاحب نے اس خاکسار کو اپنی مبارک زبان سے وہ کلمات جو دیئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سچ کر دے میں ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنے شیری سفر کا آغاز کروں مصرے حاضر کرتا ہوں بلکل تازہ ترین مصرے میں حاضر کرتا ہوں کہ پرکوں کی میرا ستی ہے میرا ستی ہی رہے گی بلکل کی میرا ستی ہے میرا ستی ہی رہے گی میرا ستی ہی رہے گی میں کیا میں کیا میری اولاد بھی بھارت میں رہے گی بلکل کی میرا ستی ہے میرا ستی ہی رہے گی میرا ستی ہی رہے گی کہ پرکوں کی میرا ستی ہے میرا ستی ہی رہے گی پرکوں کی میرا ستی ہے میرا ستی ہی رہے گی میرا ستی ہی رہے گی میرا ستی ہی رہے گی میں کیا میری اولاد بھی بھارت میں رہے گی بہت دن کے بعد ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے سامنے میں میسیج دینا چاہتا ہوں دو مصرے کے ساتھ محترم جناب ندیم فروق صاحب ملاحظہ فرمالے کہ مسجد میں آزام سنیے گا یہ کہ مسجد میں مسجد میں آزام مسجد میں آزام دے گا میرا بیٹا موزن پیچھے تک پیچھے تک شڑی کھو جائیے گا ملاحظہ فرمالے کہ میں کیا میرا بیٹا میں کیا میری اولاد بھی بھارت میں رہے گی مسجد میں آزام دے گا میرا بیٹا موزن کہ مسجد میں آزام دے گا میرا بیٹا موزن میرا بیٹا موزن بیٹی بیٹی میری مشغول تلاوت میں رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ زندہ بات پہندہ بات ایک مرتبہ اپنے آپ کے لئے تعلیہیں بجا دی دیے بہت شکریہ کہ پورکوں کی ویراست یہ ویراست ہی رہے گی مہ کیا میری اولاد بھی بھارت میں رہے گی مسجد میں آزام دے گا میرا بیٹا موزن میرا بیٹا موزن مسجد میں آزام دے گا میرا بیٹا موزن میرا بیٹا موزن میرا بیٹا موزن بیٹی میری مشغول تلاوت میں رہے گی بیٹی میری مشغول تلاوت میں رہے گی مطلعہ حضر کرتا ہوں ارز کیا ہے کہ چاند سی جڑیے گا مجھ میں بھی تھوڑا سا راحت روح چاہیے مگر وہ آپ ہیں تھوڑا سا دادواد دے دی جئے گا تاکہ گلہ فسے تو کام آ جائے ملہدہ فرمائے چاند سی قسمت جاند سی pierفر بنا لی جائے گی چاند سی قسمت بنا لی جائے گی چاند سی قسمت بنا لی جائے گی بوڑی ماں سے جب دھوار لی جائے گی چاند سی صفحیات بخ希Óрь بور پسلی علی بیٹی بھوڑی ماں سے جب دھوارلی جائے گی یاو پہلے نیکیاں کرنے جمع بعد میں دولت کمالی جائے گی آؤ پہلے نیکیاں کرنے جمع بعد میں دولت کمالی جائے گی دوستی کا حق ادا ہو جائے گا دوستی کا حق ادا ہو جائے گا بعد میں دولت کمالی جائے گی دوستی کا حق ادا ہو جائے گا ایک مٹھی خاک ڈالی جائے گی دوستی کا حق ادا ہو جائے گا ایک مٹھی خاک ڈالی جائے گی کہ فکر طوفہ میں محل کی کیجئے جھوپڑی تو پھر بنا لی جائے گی فکر طوفہ میں محل کی کیجئے جھوپڑی تو پھر بنا لی جائے گی خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر جان توتے کی نکالی جائے گی خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر جان توتے کی نکالی جائے گی خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر جان توتے کی نکالی جائے گی آئیے میں تمام پولیس افسران کو دیکھ رہا ہوں ان کے حوالے سے ایک مطلع پورے ہندوستان تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت چھوٹا سا شاعر ہوں مگر یہ ایک پیغام بہت خوبصورت آ گیا ہے بطور خاص ملحظہ فرمائے میں مطلع حضرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے کہ تم جو ہو جاؤ کہ تم جو ہو جاؤ کہے دل سے میرے بیار کے ساتھ کیا کہنا دوسرے مصرے میں مزا لیجئے گا ملحظہ فرمائے سیمو خان صاحب دل خیر آبادی کا مطلع پہنچا رہا ہے کہ تم جو ہو جاؤ کہے دل سے میرے بیار کے ساتھ تم جو ہو جاؤ کہے دل سے میرے بیار کے ساتھ میں کراچی بھی اٹھا لاؤں گا کندھار کے ساتھ بھائے بہت اچھا مطلع ہے کندھار کے ساتھ کہ تم جو ہو جاؤ تہے دل سے میرے بیار کے ساتھ میں کراچی بھی اٹھا لاؤں گا کندھار کے ساتھ میں کراچی بھی اٹھا لاؤں گا کندھار کے ساتھ ابھی چوبیس دلتہ پہلے میں رانچی کی سرزمین پہ تھا اور عجیب ماہن میں میں تھا مگر میرے دوست زلفقار صاحب نے اس ماہن سے نکال کر کے بھاگلپور کی عدوی سرزمین کو کچھ سنانے کا موقع دیا ہے آئیے جس کی وجہ سے جو ماہن گرم ہوا تھا اس کو ایک مطلع میں حاضر کرتا ہوں نظر کرتا ہوں لحظہ فرمائے کہ میرے سرکار کا کہ میرے سرکار کا احسان ہے سنسار کے ساتھ خریف ہو جائیے گا کہ میرے سرکار کا احسان ہے سنسار کے ساتھ میرے سرکار کا میرے سرکار کا سرکار کے ساتھ کہ پہلے میں روتا تھا پھر بیٹھ کے ماں روتی تھی پہلے میں روتا تھا پہلے میں روتا تھا پھر بیٹھ کے ماں روتی تھی پہلے میں روتا تھا پہلے میں روتا تھا پھر بیٹھ کے ماں روتی تھی کس قدر پیار تھا اے ماں تیری فٹکار کے ساتھ کس قدر پیار تھا اے ماں تیری فٹکار کے ساتھ کس قدر پیار تھا اے ماں تیری فٹکار کے ساتھ اب آخری شیر پیش کرتا ہوں مطور خاص ملاحظہ فرمائن کہ کاش میں بھی کسی کیا کہنا مسجد کا قبوتر ہوتا توجہ چاہوں کاش میں بھی کسی مسجد کا قبوتر ہوتا کاش میں بھی کسی مسجد کا قبوتر ہوتا کاش میں بھی کسی مسجد کا قبوتر ہوتا عمر کٹی جاتی میری گمبہ دومی نارے کے ساتھ چار مسجد میں حاضر کرتا ہوں جس مطلے پر ندیم صاحب نے بے پناہ محبتیں دی ہیں آپ کی محبت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائن کہ توڑ ڈالیں ملاحظہ فرمائن کہ توڑ ڈالیں گے ہر آسرہ کہ توڑ ڈالیں گے ہر آسرہ کہ توڑ ڈالیں گے ہر آسرہ موج و مستی نہیں لائیں گے اسنا اٹھائیے گا کہ توڑ ڈالیں گے ہر آسرہ موج و مستی نہیں لائیں گے توڑ ڈالیں گے ہر آسرہ موج و مستی نہیں لائیں گے آنے والے آنے والے جو حالات ہیں قبر سے کم زمین آئیں گے آنے والے جو حالات ہیں قبر سے کم زمین آئیں گے آنے والے جو حالات ہیں قبر سے کم زمین آئیں گے مشاہدہ میڈیا جنب جمیل بھائی یہاں پہ تصریف رکھتے ہیں ایک غزل کا مطلع چھیڑتا ہوں اور مر بنانا چاہتا ہوں وہ گیت تک پہنچنا چاہتا ہوں ملائدہ پر کہ جین مور مرنے کا جڑیے گا مزیدار مطلع ہے مزا آ جائے گا کہ جینے اور جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے کہ جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے کہ جینے اور مرنے کا جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جائے فیصلہ کیا جائے پیٹھ پیٹھ کے کب تک مشورہ کیا جائے پیٹھ پیٹھ کے کب تک جینے اور پیٹھ پیٹھے جینے اور پیٹھ پیٹھیں ہیں جنگ ہار جانے پر جنگ ہار جانے پر جنگ ہار جانے پر غور باست میں ہوگا غور باست میں ہوگا کس نے مخبری کی ہے یہ پتا کیا جائے کس نے مخبری کی ہے یہ پتا کیا جائے مزاج ندیم فروق اور دل خیر عبادی کا یہ مصرہ ملاحظہ فرمائے کہ نظم میں قدع شاید شیخ کے نہیں بس میں کہ نظم میں قدع شاید شیخ کے نہیں بس میں شیخ کے نہیں بس میں نظم میں قدع شاید شیخ کے نہیں بس میں شیخ کے نہیں بس میں رند کے رند کے حوالے اب میں قدع کیا جائے میں قدع کیا جائے میں قدع کیا جائے میں قدع کیا جائے ایک شیر اور پیغام کے طور پر ملائے دا برمان کہ کون جانے کب کسی دن آئیگا کون جانے کب کسی دن آئے گا کون جانے کب کسی دن آئے گا کوئی موسی آئے گا کوئی موسی آئے گا حوصلے سے خود اپنا حوصلے سے خود پیدا راستہ کیا جائے حوصلے سے خود پیدا راستہ کیا جائے حوصلے سے خود پیدا راستہ کیا جائے راستہ کیا جائے راستہ کیا جائے حوصلے سے خود پیدا جائے تو آپ دیکھئے گا ملہدہ فرمائے کہ تیری چھت پر تیری چھت پر تیری چھت پر چھت پر چھت پر تیری چھت پر لے کر پیار کب اُتر آیا ہے کب اُتر آیا ہے کہ تیری چھت پر تیری چھت پر لے کر پیار خود پر کب اُتر آیا ہے کہ تیری چھت پر محبت ہوگی کہ تیری جھت پر لے کر پیار کب اتر آیا ہے کہتا ہے پریم کروگی بے جین محبت ہوگی کہتا ہے پریم کروگی بے جین محبت ہوگی مت کنکر پتھر مار کب اتر آیا ہے مت کنکر پتھر مار کب اتر آیا ہے اب ردیم صاحب اسی کب اتر کو دیکھئے دوسرے زاویے سے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہر مذہب کو پیارا یہ گیت ہے مگر یہ بند پڑھوں گا تو شرمندگی نہیں مجھے حوصلہ ملے گا یہ سعادہ خاصل ہوگی کی اسازدہ دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ ہر مذہب کو پیارا یہ ہر مذہب کو پیارا کبھی چرچ کبھی گردوارا کبھی چرچ کبھی گردوارا کبھی مندیر پہ پیچارا کبھی مسجد کبھی مسجد کے مینار کب اتر آیا ہے شبیہ 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 بھئی تالیہ مجھا دیجئے کہ تیری چھت پر تیری چھت پر تیری چھت پر لے کر پیار تیری چھت پر لے کر پیار کبھی اتر آیا ہے کبھی اتر آیا ہے یہ ہر مذہب کو پیارا کبھی چرچ کبھی گردوارا کبھی مندیر پہ بے چارا کبھی چرچ کبھی گردوارا کبھی ملدیر پہ بیچارا کبھی مسجد کے مینار کبھو اتر آیا ہے مت کنکر پتھر مہار مت کنکر پتھر مہار کبھو اتر آیا ہے اب ایک بند مچوں کی یوپی سے آیا ہوں اور کہاں آیا ہوں یہ بند حادر کرتا ہوں بہت شروعیہ مولانا عزیز ناظری صاحب بھی تشریف دا چکے ہیں مولانا عزیز ناظری صاحب بھی تشریف دا چکے ہیں مولانا عزیز ناظری صاحب بھی تشریف دا چکے ہیں مولانا عزیز ناظری صاحب بھی تشریف دا چکے ہیں مولانا عزیز ناظری صاحب بھی تشریف دا چکے ہیں سنیے گا پورے مجھ میں سے گزاری سے سنیے گا مجھے لیجئے گا کہ پر ہے اس کا گجراتی آنکھیں اس کی جے پوری کہ پر ہے اس کا گجراتی آنکھیں اس کی جے پوری پر ہے اس کا گجراتی آنکھیں اس کی جے پوری اس کی پرواز کے آگے کیا نیمی تعلیم سوری اس کی پرواز کے آگے کیا نیمی تعلیم سوری یوپی سے یوپی سے یوپی سے اڑ کے بہار کب ہو در آیا